آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پولیس صوبے بھر میں بے گھر اور بے سہارا بچوں کا سہارا بننے کے لیے سرگرم عمل پنجاب پولیس کا بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے کام کرنے والے سرکاری اور نیجی اداروں کے ساتھ ایم او یو سائن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس ملازمین کی ویلفر کے لیے احسن اقدام پولیس ملازمین کو بیٹی کی شادی کے موقع پر ملنے والی محکمانہ امداد میں اضافہ کر دیا گیا ای وی ایل ایس صدر ڈیویجن لہور نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان سے اٹیس لاکھ مالیت کی اکسٹ موٹر سائیکلیں برامت اور راولپنڈی دمیال کے علاقہ گرجہ روڈ پر دو افراد کے قتل پر سی پیو سید خالد محمود حمدانی کا نوٹس ایس پی صدر محمد نبیر کھوکر سے واقع کی رپورٹ طلب السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پولیس صوبے بھر میں بے گھر اور بے سہارا بچوں کا سہارا بننے کے لیے سرگر میں عمل ہے پنجاب پولیس نے بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے کام کرنے والے سرکاری اور نیجی اداروں کے ساتھ ایم ایوز سائن کر لیے ایم ایوز سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سرچ فور جسٹس کیر فانڈیشن اور چائل پروٹیکشن بیورو کے ساتھ کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور جبکہ باقی اداروں کے سربراہان نے ایم ایوز پر دستخط کیے اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ موشرتی ادم توجہ کا شکار بچوں کو معاشرے کا کارامد اور مفید شہری بنانے کے لیے پولیس سمیت تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا بھیک مانگنے سمیت مختلف سماجی برائیوں کی شکار بے سہارا اور بے گھر بچوں کی بحالی وقت کی اہم ضرورت ہے صوبے کے تمام پولیس ٹیشنز کو بچوں کے تحفظ کے لیے ان اداروں کے ساتھ مربوط نظام کے ذریعے منسلک کیا جائے گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس ملازمین کی ویلفر کے لیے احسن اقدام پولیس ملازمین کو بیٹی کی شادی کے موقع پر ملنے والی محکمانہ امداد میں اضافہ کر دیا گیا آئی جی پنجاب نے نئی پولیسی کے تحت ہونے والے دامات بارے فورس کے نام پیغام جاری کر دیا پولیس کے افسروں اور جوانوں ابھی کی پولیسی کے مطابق آپ کی بیٹیوں کو ہم شادی پر توفہ دیتے ہیں آپ کی بیٹیاں ہماری اپنی بیٹیاں ہیں آج کی پولیسی کے مطابق پہلی بیٹی کو زیادہ دوسری کو کم اور تیسری کو اس سے کم توفے میں ہم کچھ دیا کرتے تھے اس رقم کو بڑھایا جا رہا ہے آپ کی ہر بیٹی کی شادی پر برابر ایک لاکھ روپیہ محکمہ پولیس کی طرف سے توفہ دیا جائے گا اور یہ ہر بیٹی کے لیے چاہے آپ کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں برابر ہوگا اس کے جواب میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کی اسی طرح حفاظت کریں جس طرح آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں دوسرے کی بیٹیوں کے طرف بڑھنے والا ہاتھ اور اٹھنے والی آنکھ کو آپ نے اسی طرح روکنا ہے جس طرح اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں دوسری بات فیونرل چارجز ڈبل کیے جا رہے ہیں پچاس ہزار سے سٹریٹ اوئے ایک لاکھ روپیہ کیا جا رہا ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ ایسن طریقے سے کریں زور لگا کے کریں پاکستان کے ساتھ پیار کر کے کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو ای وی الی سیدر ڈویجن لاہور نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے اٹیس لاکھ مالیت کی اکسٹھ موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں ای وی الی سیدر ڈویجن نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور اور سنیچر گینگ کے سرغنہ اکرام اور اس کے ساتھی محمد حسن کو گرفتار کر کے ان کی نشان دہی پر اٹیس لاکھ روپے مالیت کی اکسٹھ موٹر سائیکلیں برامد کی ہیں ملزمان نے دورانے تفتیش دیگر وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے ایس پی ای وی الی سیدر رانہ زاہد حسین نے کہا کہ ملزمان لا وارس اور بغیر لوگ کے کھڑی موٹر سائیکلوں کو نشانہ بناتے تھے ای وی الی سیدر آدھی موٹر سائیکل چوروں کے خلاف زیرو ٹونس پولیسی پر عمل پہ رہا ہے ستو قتلہ پولیس لاہور نے تعلیمی اداروں کے گردوں نواں میں شراب اور منشیات فرام کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے مختلف برینڈز کی ایک سو اٹھاون بوتلیں برامت کی گئی ہیں ملزم عمران شراب فروشی کے مقدمات میں ریکارڈ جافتہ ہے ایس پی صدر وقار کھرل کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹونس پولیسی پر عمل پہ رہا ہے دمیال راولپنڈی کے علاقے گرجہ روڑ پر دو افراد کے قتل پر سی پیو سید خالد محمود حمدانی نے نوٹس لے لیا ایس پی صدر محمد نبیل کھوکر سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ سابقہ دشمنی پر پیش آیا مقتولین کی شناک محمد ریاست اور خزر محمود کے نام سے ہوئی جو دونوں باپ بیٹا تھے ناشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر کے شوائد اکٹھے کیے جا رہے ہیں ایس پی صدر محمد نبیل کھوکر کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی